بسم اللہ الرحمن الرحیم مہراج یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا بلاخر چوپٹ راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا اور درویش کے بارے میں مشہورہ کیا بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان بدبختوں نے چوپٹ راجہ کے روبرو اس مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اطراف کرتے ہوئے کہا مہراج اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہے ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جادوگروں کے اس اطراف پر چوپٹ راجہ بہت برہم ہوا اور ان سے کہا جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا ادم اور وجود دونوں برابر ہیں اس دوران ایک جادوگر نے چوپٹ راجہ سے کہا اگر ایک ترقیب پر عمل کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے چوپٹ راجہ نے وہ ترقیب پوچھی تو جادوگر نے کہا اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غزہ داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت زائل ہو جائے گی اور پھر وہ ہمارے پاس جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی چوپٹ راجہ نے جادو کر کے یہ مشکرہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتا رہا یہ چوپٹ راجہ کی سیاسی چال تھی اور وہ اپنے منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے آخر چوپٹ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیئے خدمتگاروں نے چوپٹ راجہ کی نظر قبول کی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیئے درویش نے خدام سے پوچھا یہ کیا ہے خدام نے عرض کیا راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے درویش نے خان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی درویش کا رنگ متغیر ہو گیا پھر چہرے پر غیز و جلال کے آثار نمائیا ہوئے خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا مگر جس کی تقدیر میں حلاقہ تو بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا یہ فرما کر درویش نے کھانے سے بھرا ہوا خوان اُلڑ دیا درویش کے اس عمل سے خدام پر لرزہ اتاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین پر لرزنے لگی سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا زمین نے دو تین کروٹے لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ہی قتم ہو گیا ادھر درویش کے سامنے خون اُلٹا پڑا تھا اور ادھر چوپٹ راجہ کے قلعہ کی بنیادیں اُلٹ گئیں تھی سیکڑوں منکرین ملبے میں دب کر حلاق ہو چکے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں یہ درویش مشہور بزرگ حضرت سید لال شہباز کلندر تھے جن کے حیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفو میں شگاف پڑ گئے ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشان کھرٹ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دئیے درختوں جانوروں ستاروں چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر کے خوف سے جو طوائف ہیں ترک سکونت اختیار کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھی انہیں سکون کل میسر نہیں ہو سکا یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز کلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں آپ کے دست مبارک پر طائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی حضرت لال شہباز کلندر سیون شریف میں چھ سو انچاس ہجری میں تشریف لائے اور اس زیمن میں انہوں نے ایک فارسی شیر سے تاریخ نکالی ہے چوباز آشیانہ کدس شہباز سیوستان را رمودہ جنت آسا خود تاریخ آن ازروی اخلاص نمود آفتاب دین گفتہ اخلاص کے پہلے حرف الف کے عدد آخری مصرہ کے عدد سے جمع کیا جائیں تو چھ سو انچاس ہجری برامت ہوگا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سہروں سفر کرتے ہوئے تھٹھا پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات پیر پٹ سیوی سے ہوئی پیر پٹ نے چھ سو بیالیس ہجری میں وفات پائی اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سندھ میں وارد ہوئے سیر و سیاحت کے بعد چھ سو انچاس میں سیون میں آ کر قیام کیا تاریخ مصنوعی اور تاریخ فیروز شاہی میں ملتان کے گورنر سلطان محمد سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے سلطان محمد غیاس الدین بلبن کے فرزند تھے اور چھ سو انتر ہجری میں ملتان کے حاکم مقرر ہوئے حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی کا وصال چھ سو اکسٹھ ہجری میں ہوا تھا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر چھ سو اکسٹھ ہجری سے پہلے ملتان گئے تھے جب حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی زندہ تھے اور چھ سو انتر کے بعد بھی ملتان گئے تھے جب سلطان محمد ملتان کے گورنر تھے سیون میں آنے سے پہلے حضرت لال شہباز کلندر نے لکی میں حضرت سید صدر الدین سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے ساتھ دے دیجئے تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے چراچہ حضرت سید صدر الدین عارف صدر الدین نے اپنے پوتے حضرت سید صلاح الدین کو دے دیا سید صلاح الدین کو ہی حضرت لال شہباز کلندر کے دربار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز کلندر اپنے تینوں احباب بہاود دین زکریہ ملتانی جلال الدین سرخ بخاری اور خاجہ فرید الدین مسعود گنشکر کے حمراہ حضرت سید صدر الدین سے بھی لے تھے بارحل سیون آنے سے پہلے سید صدر الدین سے ملقات ضرور ہوئی تھی لال شہباز کلندر کے آنے سے پہلے سیون کی سرسبزی اور شادابی میں کمی ہو گئی تھی لیکن آپ کی آمد سے یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو سنا خان ہو جائے لال شہباز کلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی تھی اصلاحی و تبلیغی مشاغل جاری کی لیکن تاریخ پر تاریخی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاہشہ عورتوں نے فاہشی سے توبہ کر لی تھی اور آپ نے اپنے موت تقیدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور قصب حلال کا انصر تھا آپ نے تاریخ دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کی تعلیم دی حضرت لال شہباز کلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی ایک تصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ جگہ جگہ گھومتے رہے توفت الکرام اور لبے تاریخ میں ہے لال شہباز کلندر بہاود دین زکریہ ملتانی اور بابا فرید الدین اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا حضرت لال شہباز کلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں توفت الکرام میں لکھا ہے رکنپور حضرت شاہ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے یہاں سومر و ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لئے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکنپور کہا جانے لگا شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور لال شہباز کلندر وہاں آ نکلے آپ سے ملاقات کی آپ کو شہد روٹی دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی حضرت لال شہباز کلندر شیخ ریحان کے فرزن شیخ درود کی شہادت کے بعد فاتحہ خانی کے لئے گئے تھے اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ لال شہباز کلندر شیخ ریحان سے بھی ملے تھے تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی بھی شیخ ریحان سے ملقات ہوئی تھی حضرت بہت دین زکریہ ملتانی آپ کی اولاد کا سندھ میں آنا جانا تو ثابت ہے کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد میں آئے ہوں مشہور پہاڑ ہے حاجی منگ نامی ایک اہل بزرگ وہاں مدفون ہے جو حضرت شیخ بہت دین زکریہ ملتانی کے ہم اثر تھے اس کے لوہ حاجی منگ پہاڑ میں حضرت لال شباز کلندر کی کندری نامی ایک نہر بھی ہے جس کے دونوں اطرام فرحت بخش باغات اور فقیروں کے پور سکون آستان ابھی بھی ہیں منگ پہر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول امیر علی شیر کانے حضرت لال شباز کلندر کا اسم گرامی تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں کہے تھے اس کے بعد اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑھا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کار کتنا وسی تھا یہ تو پہلے بھی بیان کیا جات ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لئے کی ہوگی کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لئے آئے تھے حیدر آباد کے قریب گنجہ تکر کے نزدیک غلام حسین میں حضرت لال شباز کلندر کے چلہ کے جگہ مشہور ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ نے حیدر آباد کی طرف بھی سہر و سیاحت کی اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حیدر آباد کے اطراف میں ساجن سوائی میں تارک الطویل سے بھی ملاقات کی ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ نے تھٹھا کے پیر پٹا سے بھی ملاقات کی مولانا عبدالقادر نے تصنیف حدیقت العولیہ میں لال شباز کلندر اور پیر پٹا کے درمیان تعلق کو یوں بیان کیا ہے شیخ پٹا سرور سلطان دین فارس میدان عرفان و یقین واصل حق صحب صدق و صفح مظہر مجموع انوار حق در من غار جبل مائی گریفت لال وش در سنگ خار جا گریفت از خلائق دور با حق در حضور مخفی از چشمہ چون در دیدہ نور کس بنودہ مطلع برحال شان گوہر بودہ نہائ درجوف کان اتفاق شیخ عثم شہباز آل شہ سردار دین سرف راز ہمرا شیخ شعور صدر الدین شیخ ذکریہ بہاود دین آمین اس سے معلوم ہوتا ہے حضر اللہ شباز کلندر شیخ بہاود دین ذکریہ اور شیخ صدر دین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے اس کے بعد وہ ان سے ملے شیخ پٹا یقین ہے حضرت شیخ بہاود دین ذکریہ ملتانی کے مرید ہوئے اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ نے نے شیخ بہاود دین ذکریہ ملتانی اور ان کے فرزند کے ساتھ سندھ کا تبلیغی طورہ کیا تھا ایک اور روایت میں ہے کہ لال شہباز کلندر سیوت سے لاہوت بھی گئے وہاں سے ہنگلاک پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب توفت الکرام نے بھی کیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے بو علی کی وجہ تسمیہ حضرت شیخ شرف الدین المعروف حضرت بو علی کلندر کو سلسلہ کلندری میں بلند مقام حاصل ہے آپ اپنے نام شرف الدین کی بجائے اپنے لقب بو علی کی وجہ سے مشہور ہوئے آپ کے لقب ابو علی کی وجہ تسمیہ کتب سیر میں مذکور ہے زیل میں مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ متعدد کتب سیر میں کیا گیا ہے کتب سیر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ بارہ مرس تک دریا میں کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں آپ کو اس کی متلکن خبر نہ ہوئی اسی دوران آپ کو ندائے غیب ہوتی رہی اے شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے آپ ایک بار ہی جواب دیا اے بار الہی مجھے علی بنا دے غیب سے جواب آتا نہیں آخر غیب سے ندائی اے شرف الدین اپنی زد سے باز آجا کچھ اور مانگ لے آپ نے فرمایا میں بھلا اور کیوں مانگ مجھے تو بس علی بنا دے ندائے غیب ہوئی اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ تجھے علی کی بو عطا کر دیتے ہیں چنانچہ آپ کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بو عطا فرما دی گئی اس لئے آپ کو بو علی کہا جاتا ہے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس حضرت علی المرتضی کی خوشبو آیا کرتی تھی اسی خوشبو کی بدولت دھیرے دھیرے سب لوگ نے آپ کو بو علی کہنا شروع کر رہے اسی دوران آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئی مگر آپ بدستور کھڑے رہے ہم نے تیری عبادت اور اطاعت کو قبول کر لیا جو مانگ لے ندائے غیبی سے آواز آئی آپ نے عرض کی بارگاہ الہی تجھ سے میں تجھ ہی کو مانگ ہوں میں نے عرض کیا میں خود تو نہیں نکل گا اسی وقت ایک بزرگ نے گود میں اٹھا کر کھڑا کر دیا آپ نے جھجلا کر کہا اے شخص تو کون ہے جس نے میری بارہ سال کی محنت ضائع کر دی میں منزل مقصود پر پہنچنے والا تھا انہوں نے عرض کی اے شرف الدین میں علی ابن ابی طالب ہوں دیکھ لے آپ فوراں قدموں میں گر پڑے اور حضرت علی المرتضی نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا جس پر تمام دینی دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور دنیا و مافیا سے غافل اور مست علست ہو گئے اسی روز سے آپ کو بو علی کہا جانے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بو علی شاق قلندر پر اکثر کیفیت جذب و سکر تاری رہتی تھی آپ کئی کئی دن اس حالت میں مستغرق رہتے تھے اور اپنے ظاہر کے بارے میں آپ کو کچھ ہوش باقی نہ رہتی تھی کتب سیر میں مذکور ہے ایک مرتبہ کیفیت جذب و سکر میں آپ اس قدر مغلوب ہوئے کہ کئی دنوں تک ظاہری ہوش نہ رہا اسی حالت میں آپ کی ریش مبارک بہت بڑھ گئی پانی پت کے مفتی حضرات نے آپ پر زور دیا کہ اپنی ریش مبارک کو کٹوائیں اور اسی شرعی حالت میں لائیں چونکہ آپ پر کیفیت سکر تاری تھی اس لیے آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنی حالت میں مست رہے ایک دن تنگ آ کر پانی پت کے مشہور مفتی مفتی زیاد دین نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کینچی مگوائی اور آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیا اور کاٹ کر شرعی حالت میں کر دیا آپ اسی دوران خاموش بیٹھے رہے جب مفتی زیاد دین واپس چلے گئے تو آپ نے فرمایا اے ریش تو کتنی مبارک ہے جو دوبارہ شرعی حالت میں آگئی حضرت بوالی کلندر پر کئی مرتبہ ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی کہ اسی دوران چیڑیا کا چہکنا بھی آپ کو ناغوار محسوس ہوتا تھا ایسے موقع پر آپ کیفیت جلال میں ہوتے جب کسی چیز کی طرف نظر کرتے تو وہ چیز جل کر راک ہو جا کرتی کتب سیر میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے کہ ایک بارات کا نزدیک سے گزر ہوا بارات ڈھول کی تھاپ میں شور مچاتی ہوئی نزدیک سے گزری آپ کو یہ ناغوار گزرا آپ نے جلالی کیفیت میں نظر اٹھا کر بارات کی طرف دیکھا تو بارات غیب ہو گئی ادھر جب بارات مقررہ وقت پر دلہت کے گھر نہ پہنچی تو انہوں نے پریشانی کی عالت میں بارات کو تلاش کرنا شروع کر دیا جب دلہن والے بارات کا معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو محلے والوں سے پتا چلا کہ بارات تو یہاں سے کافی دیر ہوئی جا چکی ہے وہ لوگ مزید پریشان ہو گئے اور بارات کو پورے شہر میں تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن بارات کا کچھ پتا نہ چلا بلاخر وہ لوگ پریشانی کے عالم میں ایک بزرگ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سارا ماجرہ بیان کیا ان بزرگ بو علی کلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت کلاب کے کنارے بیٹھے اس کی لہروں کو دیکھ رہے تھے لوگوں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی اور فرمایا حضور ہماری بارات غیب ہو گئے لہذا آپ ہمارے حال پر توجہ فرمائیے بو علی کلندر نے فرمایا اللہ کی نظر اور اس فقیر کی نیاز پکوا بارات واپس آ جائے گی چنانچہ ان لوگوں نیاز پکوا کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کی اور حضرت بو علی کلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے بو علی کلندر نے ان سے فرمایا سامنے دیکھو ان لوگوں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو بارات نظر آ گئی اور ڈھول کی تھا فضاء میں بلند ہونا شروع ہو گئی بارات والے ایسے خوشتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس واقعہ کے بعد حضرت بو علی کلندر کو لوگ قطال کے لقب سے یاد کرنے لگے حضرت بو علی کلندر نے طویل سلطان غیاس الدین تغلق اپنے دور حکومت میں اپنے بیٹے محمد شاہ تغلق اور بھتیج فیروز شاہ تغلق کے حمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کھانے کا وقت ہوا تو ان تین حضرات نے ایک ہی پیالے میں کھانا کھانا شروع کر دیا بو علی کلندر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا اس وقت تین بادشاہ ایک ہی پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں حاضرین محفل آپ کی اس بات کو مفہوم سمجھ نہیں پائے اور حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے چنانچہ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت بو علی کلندر کا فرمان حرف بحرف دروس ثابت ہوا سب سے پہلے غیاس الدین تغلق تخت نخشین تھا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محمد شاہ تغلق تخت نشین ہوا اور پھر محمد شاہ تغلق کے مرنے کے بعد اس کا چچہ زاد بھائی فیروز شاہ تغلق تخت نشین ہوا ایک مرتبہ سلطان تغلق سے دریافت کیا محمد شاہ تُو یہاں کتنے دن کھڑا رہے گا حضرت بو علی شاہ کلندر کی اس سوال سے مراج تھی اور وہ اسی طرح کئی دیر تک حاضر خدمت رہے گا سلطان محمد شاہ تغلق نے عرض کی حضور تین دن رہوں گا بو علی کلندر سلطان محمد تغلق کا جواب سن کر بولے تو تین دن نہیں چار سال تک یہاں رہے گا آپ کی بات سن کر سلطان محمد تغلق سمجھ گیا آپ نے اس کی عمر کی طرف اشارہ کیا چنانچہ اس واقعہ کہ ٹھیک چار سال بعد سلطان محمد شاہ تغلق کا انتقال ہو گیا حضرت شیخ شرف الدین بولی کلندر کے اجداد اور والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے اور کہیں کہیں اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتبات کرنا ازحد مشکل ہو جاتا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حافظہ جمال تھا جو مولانا سید نعمت اللہ کرمانی کی ہمشیرہ تھی اور اپنے زمانے کی نیک پاک پاس خواتین میں شمار ہوا کرتی تھی آپ کے والد سالار فخر الدین کی دوسری بیوی تھی کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاود دین زکریہ ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوا تھا اور وہ فوت ہو گئی تھی کیونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے اس لئے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے حضرت شیخ شرف الدین بو علی کلندر کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو موت اور جواب دیا تھا کرمانیوں کے عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شورت اتا کی اسی وجہ سے کرمان قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ عزازی طور پر سالار کا لفظ لگا ہوتا ہے یہی لکب خاندانی لحاظ سے شیخ فخر الدین کے ساتھ بھی لکا ہوا تھا اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے بو علیشاء کلندر کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین حمدان کے رہنے والے تھے بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر سترہ سال کے عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے حضرت سالار پر بچپن ہی سے عشق کا غلبہ تھا آپ طبعا حساس واقع ہوئے تھے جب بھی اسی حسین شیعہ کو دیکھتے تو طبیعت مخلوق کی طرف مائل ہو جائے مجاز میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگا ایک روز کلندروں کے جماعت حمدان میں داخل ہوئی ان کے ہمراہ ایک حسین اور جمیل لڑکہ تھا جس سے آپ لگا ہو گیا جب کلندروں کی جماعت وہاں سے جانے لگی آپ بھی ان کے پیچھے ہو گئے کلندروں نے جب آپ کو شہروں قسموں سے ہوتی ملتان پہنچی تو بہاودین ذکریہ نے باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہے آپ نے اس نوجوان کے عشق مجاز کو عشق حقیقی میں بدلنے کی ٹھان لی تھی جب کلندروں کی جماعت ملتان سے روانہ ہونے لگی تو بہاودین ذکریہ ملتانی نے بارگائے رب العزت میں دعا کی اور اسمان کی طرف نظریں اٹھا دی اسی وقت زور کی آنی چلی سارے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا چاروں طرف اندھیرہ پھیل گیا کلندروں کی یہ جماعت بکھر گئی حضرت سالار بھٹ کے ہوئے حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی کیاستانے پر پہنچ گئے بہاودین ذکریہ نے آپ کو سینے سے لگایا اس کے دل سے اس نوجوان کی غلط محبت کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کا سینہ عشق الہی سے معمور کر دیا بہاودین ذکریہ نے انہیں علیدہ خجرات فرمایا اور روحانی تربیت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا آپ کے والد فخر الدین سالار کو تصوف سے غیر معمولی حد تک لگاؤ تھا عشق باطنی میں ان کی مشغولیات بے حد نمائی تھی اپنے اس عشق میں پائے تکمیل تک پہنچنے کے لئے انہیں شیخ کامل کی ضرورت تھی چودہ سال تک ریاضت عبادت اور مجاہدے میں مشغول رہے اور نمائی مقام تصوف حاصل کیا آپ کی شرافت اور شغل باطن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد حضرت سید محمد کرمانی نے اپنی بہن حافظہ جمال سے نکاح کر دیا جو اپنے دور کی افت ماب اور نیک خاتون تھی اس خاتون کے بطن سے شادی سے پہلے اللہ تعالی نے سالار فخر الدین کو لڑکا تا فرمایا اس کا نام سید کرمانی نے نظام الدین رکھا اور اس کی زہری باطنی تربیت کا بیڑہ شاہ محمد کرمانی نے اٹھایا جب نظام الدین جوان ہوئے ان کو فکر معاش ہوئی اور اپنے علاقے کرمان سے ہجرت کر کے پانی پت روانہ ہو گئے حضرت سالار فخر الدین نے نظام کو کئی خطوط لکھے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا مگر شاہی ملازمت سے چھٹی نہ ملی جس کی وجہ سے وہ اس خواہش کا اظہار میں ہی تکمیل سے مجبور ہوئے اور وطن واپس نہ جا سکے جب معاملہ آز حد بے قراری اور اداسی کی انتہا تک پہنچا تو مجبورا اپنی بیوی کو لے کر پانی پت کی جانب روانہ ہوئے بالآخر طویل مسافت تہہ کر کے بروز جمعہ اپنے بیٹے نظام الدین کے پاس پانی پت پہنچ گئے اور اسی طرح دونوں باپ بیٹا باہم ملے اس سے ان کے اندر خوشی کی سرشاری اور بے تابی محبت کی ایسی لہر پیدا ہوئی کہ والدین اپنے بیٹے نے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارہ نہیں کیا اور والدین متفقہ فیصلے کے بعد نظام الدین کے پاس رہنے لگے آپ کی تاریخ کا سال نہیں مل تان میں قیام کے دوران چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک جگہ افطاری کا وقت قریب ہو گیا سب نے مشورہ کیا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے چونکہ افطاری میں کافی وقت تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی جو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ نے پسوانے کے لیے رکھی ہوئی تھی آپ اس گندم کو لے کر روانہ ہوئے اس دور میں روایت کے مطابق یہ تھا کہ گھرے لو عورتیں معافظہ لینے کے نے گھر میں گندم پیس رہی تھی اس عورت نے جب لال شہباز کلندر کو دیکھا تو آپ کے حسن جمال پر مائل ہو گئی آپ پر دیوانہ وار عاشق ہو گئی حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آگیا وہ وہاں سے اٹھی دروازے پیسنے لگی لیکن اس عورت کی نیت بہت خراب تھی اس نے گندم پیس تے وقت لال شہباز کلندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسکرا کر بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی پیارے دوستو یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز کلندر نے عورت کی طرف کوئی توجہ لال شہباز کلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے گندم وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جانے لگے وہ عورت چونکہ بدکار تھی فوراں ہی سمجھ گئی کہ یہ درویش اب خات سے نکلنے والا ہے چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکا لیا اور زبردستی کرتے ہمارے لئے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی بلکل حرام ہے میں اس وقت روزے سے ہوں مجھے تنگ نہ کرو مجھے گناہ کی طرف رغبت مت دلاؤ پیارے دوستو آپ اس عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غالب تھا حوص میں اندھی ہو چکی تھی اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کشور مچانا شروع کر دیا پیارے لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے وہاں قاضی نے عورت سے ساری صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے اپنے محلے داروں کو بتائی تھی آپ قاضی حضرت لال شباز کلندر کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے تو اس نے آپ کی طرف دیکھا سے شرافت ٹپک رہی تھی اس لئے قاضی نے بڑے مودبانہ انداز سے کہا اے آدمی اس عورت نے تم پر بڑا ہی گھنونہ الزام لگایا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت نہیں آتی تب حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ نے بڑے اعتماد اور تسلی سے جواب دیا اے قاضی اللہ نقائص سے پاک ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کوئی اچھی بات نہیں اگر اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ میں اپنی صفائی میں گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیر خار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر ست کچھ دیکھ رہا تھا تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے قاضی کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شیر خار بچہ گواہ ہی دے گا یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا آپ قاضی کی بات سن کر فرمانے لگے جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام سے کلام کرایا تھا پیارے دوستو قاضی آپ رحمت اللہ کا یہ جواب سن کر حق کا بکہ رہ گیا تمام حاضرین بھی ساری کاروائی دیکھ رہے تھے وہ بھی حیران تھے اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے چنانچہ لال شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی پیارے دوستو اللہ کی قدرت کاملہ اور لال شہباز کلندر کی قرامت ملاحظہ سرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اس نے جو کہا اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے بلکل سچ ہے اور یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے میری ماں چھوٹی ہے اصل خطاکار میری ماں ہے اس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا پیارے موجود تمام لوگوں پر ایک دم سے لرزہ تاری ہو گیا وہ حیران اور پریشان حیرانی کے سمندر میں بلکل گم ہو چکے تھے کازی صاحب بھی اس سب واقعہ سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے یہ دیکھ کر کازی اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شباز کلندر کے ہاتھوں کو بوسا دے دیا کازی نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا پیارے دوستو اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ تھی اس لیے عورت نے آپ سے معافی مانگ لی اور ایندہ گناہوں سے بچنے کے این بیچوں بیچ ایک بوڑا درخت بھی موجود تھا جو گھنا تھا اور اس کی شاخ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی درویشوں کا یہ کافلہ سہرہ میں لمبا سفر تائے کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا کافلے کے سردار نے انتہائی آجزی سے اپنے عقیدت مندوں سے کہا ٹھیر جو ہماری منزل آگئی ہے ہمیں یہی ٹھیر نہ ہے عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہیں تھے ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا یا حضرت ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا تو ان کے سردار نے کہا کہ وہ سامنے جو گھنہ سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم اکیام فرمائیں گے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے کافلے کے پیشوان ایک لمبی دعا کی اور رب تعالی سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے پیارے دوستو ابھی دعا سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مکیم مردان خدا نے دیکھا لوگوں کی ایک معقول تداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی کچھ فاصلے پر جو موجود تھے اور پھر جو رات اپنے جوبن پر آئی اور مکانات آوازوں سے مختلف تھی اور ان کی عبادت میں مخلف ہو رہی تھی جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون اور اتمنان کے ساتھ عبادت میں مشہول دیکھا تو تمام عقیتت بندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت اور عبادت جاری رکھی مگر ان کے دل میں پریشانی ضرور تھی آدھی رات کے بعد سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے چور شرابہ تھم گیا ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ دیں یوں رات تمام عقیدت بندوں نے نماز فجر انتہائی سکون اور اتمنان کے ساتھ ادا کی اور اللہ تعالی سے التجا کی اے رب کائنات مکانوں کے رہنے والے بھٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ سے آشنا کر دے ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اتمنان عطا کر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے فیض یاب کرنا تیرا ہی کام ہے اور تیری مرضی اور تیری منشہ کے دو آدمی ان کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کون لوگ ہیں ان کا تعلق کس مذہب سے ہے ان کا معاش کیا ہے معلوم ہوا کہ وہاں پر زیادہ تر ہندووں کی تعداد تھی جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی تھی جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا بدکاری تھا وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے گناہوں بدکاریوں کا بازار گرم کرتے اور صبح تک جیبیں خالی کر کے گھروں کو لوٹ جاتے اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری تھی بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدکماش ہندو کیا کرتے تھے اور باقاعدہ تیش شدہ بھتہ بھی وصول کرتے ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو ہو گیا جو انتہائی کلیل کردار میں وہاں رہتے تھے لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی قیامت کا علم ہوا وہ دوڑے چلے آئے ان کے ڈیرے پر اور ان سے معدبانہ درخواست کی ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندووں سے بہت تنگ ہیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہم یہاں سے چلے جائیں اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں ٹھہریں گے مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوری ہمارے آڑے آ رہی ہیں آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرس لوگوں کے قابل نہیں ہے اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات جہاں موجود ہیں آپ کو سے نیک دل لوگ اس قدر نا پسندیدہ محول میں رہیں اور خامخہ تنگ اور پریشان ہوں آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا پیارے دوست مریدین نے بھی اپنے مرشد سے کسی قسم کے جذبات اور احساسات کا یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے کہا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندھی چمک پیدا ہو گئی انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا پھر کلمہ استغفار پڑھا اس کے بعد اپنے عقیدت مندل سے فرمایا تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پر عارضی طور پر قیام کرنے کے لئے آئے ہیں ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے تم لوگ بخو بھی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرہ ہوتا ہے چراغ اور شمہ کی ضرورت وہیں پڑھتی ہے اور مسلمان تو شمہ ہم یہاں کے لوگوں کو ناپاکی سے دور کر کے دم لیں گے بگڑے ہوئے مردوں عورتوں کی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کریں گے وہ دن ضرور آئے جہاں جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے شہباز کلندر تھا اور وہ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے سندھ کی دھرتی کو تمام برائیوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا نور ہر جگہ پھیلا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چوروں اور ڈاکوں کے دھاوے شروع ہو گئے تھے یہ بھوک سے مارے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باندی اور غلام بنا کر فروخت کرنے لگے تھے ایک ایسا ہی ظالم حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ پر بھی آ نازل ہوا اس نے آپ کو پکڑ کر ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا روایت میں اس تاجر کا نام عطیق بتایا گیا ہے حبت اور تنگ دستی سے تنگ آ کر خود آپ کو بیچ دیا تھا لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بے بنیاد باطل ہے اور کسی بھی مستند تاریخی ذریعے سے اس کی تصدیق آج تک نہیں ہوئی حضرت رابیہ کا یہ مالک بڑا سنگ دل شخص تھا رات رات بھر آپ کو اپنی خدمت پر معمور رکھتا اور آپ کی کم عمری اور زبون حالی پر اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا کرتا آپ نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہیں جب بھی موقع ملتا آپ نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی کہ اے میرے رب تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے اگرچہ میں غلامی کی مصیبت میں مبتلا ہوں خدمت گزاری کی مشکتیں سہ رہی ہوں لیکن اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور حال کی خواہش نہیں میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہے یا ناخوش شاید حضرت رابیہ بسری کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کی رضا اس وقت انہیں اس حال میں رکھنے کی ہے اس کی وجہ کوئی ناراضی نہیں بلکہ یہ محض ایک آزمائش ہی ہے اپنے آقا کے خدمت میں انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ جو اللہ کی رضا کے جویہ ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو جائے کرتے ہیں ایک دن آپ کے آقا نے آپ کو کسی چیز کی خریدالی کے لئے بازار بھیجا وہاں ایک بد کماش شخص آپ کے پیچھے لگ گیا آپ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگی بھاگتے بھاگتے آپ کو ٹھوکر لگی آپ گری آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اسی حالت میں آپ دھر آئیں جب نماز کے لئے کھڑی ہوئی تو صرف اتنا کہا اے میرے پروردگار جو تیری رضا اگرچہ میری تکلیف میں اس دنیا ایک ایسے بلند سطح کے باشندے ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی تکالیف اور حوادث بھی چھوٹے محسوس ہوا کرتے ہیں اسی رات رابعہ بسری نماز کے لئے کھڑی ہوئی تو دل کا عالم ہی کچھ اور پایا آج آپ اللہ سے رحم کی دعائیں مانگنے لگی التجاہ کرنے لگی آپ گلامی کی زنجیروں سے نجات مل جائے آپ کی دعاؤں کی صدا آپ کے آقا کے کان تک پہنچ جائے وہ کان لگا کر سننے لگا اس نے سنیا کہ رابعہ کہہ رہی تھی اے پروردگار تجھے معلوم ہے میرا دل تیری اطاعت کا خواہ ہے میری آنکھیں تیری خدمت سے ٹھنڈی ہیں اگر معاملہ میری ہاتھ میں ہوتا تو میں ایک لحظہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوا کرتی مگر تو نے میرا معاملہ ایک سنگ دل انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے یہ الفاظ سن کر آقا کا دل کانک اٹھا اس نے اٹھ کر رابعہ بسری کو دیکھنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر ایک چراغ روشن ہے جس سے سارا کمرہ بکہ نور بنا ہوا ہے فوراں آگے بڑھ کر اس نے بی بی رابعہ بسری سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی شاہی اور کہا آپ میری طرف سے آزاد ہیں اگر آپ کا جی چاہے غلامی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہے آپ نے برگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی تھی جس نے ان کے ماں باپ کی وفات کے وقت انہیں گریفت میں لے رکھا تھا یقینا غلامی فرش اور دیواروں کی صفائی کرتے کرتے آپ کی کمر دکھنے لگی تھی کھانا پکانے کے لیے چولہ روشن کرتے وقت سلکتی لکڑیوں میں خونکے مارتے وقت دھونے کے مارے آپ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے لیکن یہ سب تقالیف اس درد کے سامنے بیمینی تھی آپ جو اس وقت محسوس کرتی تھی جب آپ کو بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے کا وقت نہیں ملتا تھا آج آپ اس عذاب سے نجات پا گئی تھی آپ کی دلی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں ہمیں وہ پرندہ ہی بتا سکتا ہے جسے کفز سے رہائی ہر کو خیر بات کہہ دیا آزادی پانے کے بعد آپ کہاں گئیں کن کن حالات سے گزرتی رہی اور قوت لا یموت حاصل کرنے کے لئے کن ذرائع کو اختیار کرتی رہی اس بارے میں کوئی تفصیلی تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود نہیں کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے واقعیدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت حکمرانوں سے آپ کا تعلق کیسا رہا آپ ایک آزاد کردہ کنیز تھی اس دمانے کے عرب میں آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کو موالی کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا اور خصوصاً بنی امیہ کے دور میں موالی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ ان کی سیاست حسب نصب پر مبنی تھی اور وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا تائین ان کے حسب نصب دیکھ کر ہی کیا کرتے تھے موالی کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا جس کے رد عمل کے طور پر آگے چل کر فقہ نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور اس پر کئی کتابیں لکھیں گئیں فن و فکر عدب کو موالی سے خاص تعلق رہا ہے ان میں ایسے ایسے شورا عدبہ پیدا ہوئے جو اہل عرب سے بھی سبقت لے گئے اتنا یقین کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بسری آزادی پانے کے بعد دنیاوی تم تراک سے مو موڑ کر ایسی مجالس میں شریک ہونے لگی جہاں زہدوں عابدوں صوفیہ اور علماء کا گزر ہوا کرتا تھا آپ ہنوز نوجوان تھی اور اس عمر میں آپ کا ایسی مجالس میں شریک ہونا خصوصی انفرادیت رکھتا ہے کیونکہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اس دنیا میں دنیا ترک کر کے حصول علم اور عرفان کے لئے اپنی زندگی مختص کر دی ہو چند روایات کے مطابق آپ بسرہ سے کوفہ تشریف لے گئی جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں روزگار علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی مختصف سے عرصے میں آپ نے علوم دنیا میں محارت حاصل کر لی بلکہ اس معاملے میں مردوں پر بھی سبقت لے گئیں فکہ و حدیث و تفسیر کے اسرار و رموز آپ بخو بھی سمجھا آپ واز فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہ بھی حیران رہ جاتے پیارے دوستو یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے استاد کون کون تھے البتہ یہ عمر تیش ہدا ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کی خدمت میں بڑی نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کب سے یاد کیا جاتا ہے مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار بھی آپ سے گہری عقیدت رکھا کرتے تھے سبحان اللہ اس باوکار علمی فضاء میں فقہ روایات اور نغت کے مفکرین اور علماء آپ کے اپنے شہر بسرہ میں بھی کوئی کمی نہیں تھی اس کے علاوہ متزاد طرز اس راہ کے چلنے والے گہری حد تک مذہب پرست جنہیں قعیش و ان حراف سیاست سے نفرت تھی یہ لوگ خدا کے سوا اور کسی چیز سے رغبت نہیں رکھتے تھے مدتوں آپ کا یہی دستور رہا آپ کے مجاہدی کی شدت اور نفس کے محاسبے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان بنیادی راحتوں کے حصول پر بھی نفس کو ملامت کرنے سے باز نہ رہتی جو ہر شخص ہر انسان کی جسمانی ضرورتوں کا حصہ ہیں جیسا کہ نیند آ جانا تو اٹھ کر آپ اپنے آپ سے کہتی اے نفس تُو کب تک سوئے گا اور کب تک خراتے لیتا رہے گا اور وہ دن قریب ہے کہ تُو ایسی نیند سو جائے گا کہ پھر یوم حشر کی چیخ و پکار ہی تجھے جگہ سکے گی اپنے نفس پر یوں ملامت کرتے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کبھی غفلت میں نہ پڑا رہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہی رہے آپ کا یوں دنیا سے مومر لینا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اس زمانے کی فضاء کے مطابق تھا کیونکہ اس دور کے اکثر بزرگان کا یہی وطیرہ تھا ان بزرگان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں نشاط و طرب اور لہو لہب عام نہ ہو اور وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو پائیں گو زہد ایسے بزرگوں کے لئے ایک پرسکون غار تھا جہاں یہ اہل عرب کی بیماریوں نئے تہذیب و تمدن نئے طریق خائے فکر و بود سے بھاگ کر پناہ گزین ہو گئے تھے ہر ملک ہر زمانے ہر مذہم میں ایک ایسا دور بہت سے لوگ زہد کو فرار کی خاطر اختیار کرتے ہیں اور اس کے پس پردہ ان کی ناکامی کار فرما ہوتی ہے زیادہ تر لوگ زندگی کی چھان بین کرنے سے بتا چلتا ہے کہ ان زہد اسلاحاً کسی نفسانی محرومی کی وجہ سے تھا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زہد پرویز کیا کرتے ہیں حضرت رابیہ کے دور میں زہد باقاعدہ ایک فن بن چکا تھا جسے باقاعدہ سیکھا جاتا تھا اس کا بانی حضرت حسن بسری کو سمجھا جاتا ہے جنہوں نے حزن و ملال کو زہد کا جز بنا دیا آپ دینوی زندگی میں زیادہ تر موت حساب آمال اور دوزخ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے دوستوں اور مریدوں سے آپ کی زیادہ تر گفتگو آخرت کے متعلق ہی ہوا کرتی تھی اس راہ میں مسلسل جد و جوہد کرتے رہے یہاں تک زہد و تقوی کے کمال تک پہنچ گئے آپ کی شکل میں بسرہ کے ایک بسری جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمہ کو روشن رکھا ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشا ہوا کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ زہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر قص و نقص کے بس کی بات نہیں پیارے دوستو کیونکہ دنیاوی مال و مطا کو نہج کر زہدانہ زندگی اپنا لینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں تاہم حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمہ کو روشن رکھا ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک حرصیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشا ہوا کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ زہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر قص و ناقص کے بس کی بات نہیں محبت الہی کے راستے رابیہ بسری جو پہلے ایک چھوٹی سی بیل پھر ایک تر شاخ کی مانت بنی چند سال گزرنے پر ایک تناور سایہ دار میوہ دار درخت بن گئی اس کے سائے میں وہ لوگ آرام کرتے تھے جو دنیا کی باد و سموم کے مارے ہوئے تھے مگر اس کا پھل عارفوں کے سوا کسی نے نہیں چکھا کیونکہ معرفت کے اس درویجے تک اہل بسیرت ہی پہنچ سکتے تھے حضرت رابیہ بسری کے زہد و عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہا ایک شولہ عشق معرفت باطن الجذاب مادر اور تجرد کی صورت اختیار کر گیا اب اس کی شما بیداری اور دوسرے شب بیداروں کی طرح نہ تھی اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی تمہ یا دوزخ کے آف سے نہ ہوا کرتی تھی وہ رات دن گڑھ گڑاتے ہیں بلکہ اب ان کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف مڑ گئی تھی ان کا مقصد صرف ایک ذات باری تالہ تھی جو اہل نظر کرم کا حصہ ہوا کرتی ہے اولیاء کے نظر جب تک انسان چار بھٹیوں میں پگھلایا نہ جائے پختہ نہیں ہوتا ان میں پہلی آگ فقر ہے دوسری محبت تیسری خدا کی تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا یعنی بغیر چون چرا تسلیم کرنے لینا اور چوتھی روزی کی فکر سے فارغ ہو جانا یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کر لینا جب تک چار بھٹیوں سے گزرا نہ جائے کندن نہیں بنا کرتے اور نہ ہی عشق کے درجے پر پہنچا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر پر فخر فرمایا صوفیہ کا ایک مقولہ ہے جب فقر پورا ہو جائے تو اللہ باقی رہ جاتا ہے باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ دولت یعنی فقر آپ پر پوری ہو گئی اس لئے راہ عشق کے مسافر پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ کی پیروی کریں کیونکہ اتباہ کی بدولت ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے